ائرپورٹ پر ان کو استقبال کریں گے عزبکستان کے صدر شوکت مرزا یوفکاش سینیٹر شبلی فراز بھی وزریعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں وزریعظم عمران خان کے دعوت پر عزبکستان کے صدر دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی سینیٹر شبلی فراز بھی وزریعظم کے ہمراہ ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز ٹیکسی کر چکا ہے اور اب سے کچھ لمحات کے بعد عزبکستان کے صدر پاکستانی سرزمین پر قدم رکھیں گے اور ان کا استقبال کر رہے ہیں وزریعظم عمران خان دو طرف تعلقات کی بات کی جائے پاکستان عزبکستان تاریخی تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے مابین تجارت کے فروغ کے لیے اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جارہا ہے اعلیٰ سطح کا وفد بھی عزبکستان کے صدر کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے ہیں آپ کو آگاہ کریں وزریعظم عمران خان کی دعوت پر دو روزہ دورے پر عزبکستان کے صدر پاکستان پہنچے ہیں اس دورے کے داران عزبک صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سے ملاقات کریں گے وزریعظم عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور اہم امور پر تبادل بین علاقہ ایتاو ان کے ساتھ ساتھ تھا عوامی صدا پر روابط کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی آپ کو بزار چلیں کہ وزریعظم عمران خان کی دعوت پر عزبکستان کے صدر شوکت مزایوف پاکستان پہنچے ہیں وزریعظم عمران خان نور خان ائر بیس پر ان کا استقبال کریں گے یہ وہ مناظر ہیں تیارہ لینڈ کیا اور اب یہ تیارہ اپنی منزل کی دانے پہنچ رہا ہے جہاں پر وزریعظم عمران خان عزبکستان کے صدر کا استقبال کریں گے ویڈ کارپٹ ریسپشن دیا جائے گا عزبکستان کے صدر کو جو کہ دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں پاکستان اور عزبکستان کے مابین تاریخی تعلقات انیس سو اکانوے کی بات کی جائے پاکستان نے عزبکستان کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے والے ان پہلے ممالک میں پاکستان شامل ہے جنہوں نے آزاد ریاست کے طور پر عزبکستان کو تسلیم کیا پاکستان اور عزبکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات درینہ تعلقات ہیں اور اب ان تعلقات کو مزید وسط دی جا رہی ہے تجارت معاشر اقتصادی تعلیم انفرمیشن ٹکنالوجی اور ساتھ جات عوامی روابط کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور اس مختلف امور زیر غور آئیں گے اسی حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے حسن تارک بٹ سے حسن تارک بٹ آگاہ کیجئے گا ازبوکستان کے صدر پاکستان پہنچ موسیقی